اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ تو آئیے شروع کرتے ہیں آپ کی عدالت میں آج کا مقدمہ آپ کی عدالت میں آج میرے مہمان ہیں ایک ایسے نوجوان نیتا جنہوں نے کم عمر میں بڑے بڑے مقام حاصل کیے بڑی بڑی ذمہ داریاں سنبھالی کانگریس پارٹی کے بڑے نیتا ہیں لیکن اپنی بات بیباکی سے کہتے ہیں ہمت سے کہتے ہیں بہت ساری بیباد بہت ساری کانٹروورسیز ان کو لے کر کھڑی ہوتی رہتی ہیں پلیز ویلکم کانگریس کے ماں سچیو سچین پائلٹ اور آپ کی عدالت میں آج ہمارے جج ہیں جانے مانے پتھرکار جو راجستان کی راجنیتی کو بڑی اچھے طرح جانتے ہیں سچین کو اچھے طرح پہچانتے ہیں پلیز ویلکم سنجیر شریفاستب آج کے جج سنجیر شریفاستب کی عزازت چاہیں گے آج کے کاروائی شروع کرنے کے لیے کاروائی شروع کی جائے راجت صاحب اور اس سے پہلے کی پہلا عزام لگے سچین پائلٹ پر ایک نظر سچین پائلٹ کے پولیٹیکل کریے کانگریس پارٹی کے راشتریہ مہا سچیو سچین پائلٹ نئے زمانے کے ان گنے چنے نیتاؤں میں سے ایک ہیں جن کے پاس اپنا سپورٹ بیس ہے سچین پائلٹ نے راجستان میں پردیش کانگریس کے ادھیاکش کے طور پر سات سال کام کیا اور راجستان میں اپنی پارٹی کے لاؤنگسٹ سرونگ سٹیٹ پریزیڈنٹ رہے سچین پائلٹ کے نترتو میں دو ہزار اٹھارے میں کانگریس نے ویدھان سبھا چناؤں میں جیت حاصل کی سچین پائلٹ مکھے منتری بنتے بنتے رہ گئے کانگریس نے انہیں ڈیپیوٹی چیف مینسٹر بنایا پھر مکھے منتری اشوگ گہلوت سے انبن کے بعد سچین پائلٹ نے منتری پگ چھوڑ دیا اس بار کے ویدھان سبھا چناؤں میں سچین پائلٹ اپنا چناؤں تو جیتے پر کانگریس کی ہار ہوئی سچین پائلٹ اب کانگریس سنگٹھن میں مہا سچیو ہے اور ان کے پاس چھپیس گڑھ کی ذمہ داری ہے سچین پائلٹ صرف چھپیس سال کی عمر میں لوگ سبھا کے میمبر چنے گئے تھے ڈاکٹر منموہن سنگھ کی سرکار میں سچین پائلٹ کے پاس کورپوریٹ اپیرز منسٹری کا انڈیپینڈنٹ چارج تھا یہ کمیونکیشن اور انفرمیشن ٹیکنالوجی کے منسٹر آف سٹیٹ بھی رہے سچین پائلٹ کو ورلڈ ایکونومک فورم میں یوٹھ گلوبل لیڈر کے طور پر ریکنگنائز کیا گیا سچین پائلٹ کی ایک اور پہچان ہے ٹیریٹوریل آرمی میں ریگلر آفیسر کمیشن کیے جانے والے پہلے یونین منسٹر کے طور پر سچین پائلٹ اب ٹیریٹوریل آرمی کی ایک سو چوبیس سکھ ریجیمنٹ میں کیپٹن کے رینگ پر ہیں وارٹن سکول آف دی یونیورسٹی آف پینسلوینیا سے ان بی اے سچین پائلٹ آپ کی عدالت میں اپنی پیروی خود کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا مقدمہ آپ کی عدالت میں پہلا الزام سچین پائلٹ آپ کی عدالت میں کانگریس لیڈر سچین پائلٹ پر آروپ ہے کہ یہ راجنیتی کے کھیل میں مسوٹ ہیں سچین آپ کے پتہ راجش پائلٹ نے آپ کو جس میریجمنٹسٹیوٹ میں بھیجا تھا امریکہ میں پڑھنے کے لیے اس سے جو لوگ نکلے ان کی لسٹ میں دیکھ رہا تھا ایلن مسک ورن بفے سندر پچھائی یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے کروڑوں اربوں ڈالر کمائے اور آپ اس راستے پہ جانے کے بجاہ یہ راجنیتی میں آگئے اس دیش میں اگر شکشت لوگ کچھ پرنسپلز کنوکشنز کو ماننے والے لوگ اور اچھی کولیفیکیشن والے لوگ راجنیتی میں آتے ہیں چاہے کسی پارٹی میں بھی ہو تو یہ دیش کے لیے ایک اچھا سنکیت ہے آپ کون چاہے گا کہ کم پڑے لکھے لوگ اس دیش کا نیتیو تو کریں یا دیش میں کانون بنائیں تو اچھا بیک گراؤنڈ اچھی شکشہ اور کولیفیکیشن میں سمجھتا ہوں ہر چھت میں ایمپورٹنٹ ہے لیکن پولٹیکس میں جیادہ ایمپورٹنٹ ہے اس لیے مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ یہ ایلوان ماسک کو فلاں فلاں آدمی تر ارگرو پہ کمار ہیں اور اس انسٹیٹیوٹ سے جو شکشہ میں نے گرہن کری ہے کئی نہ کئی نہ کبھی جب میں رانیت میں ہوں یا صدن کے اندر ہوں پارلیمنٹ میں ویدان سما میں سرکار میں کانون بنانے ہیں لیجیسٹیشن بنانا ہے ڈیویٹ کرنی ہے دنیا کے لوگوں سے بات کرنی ہے تو اچھا پڑھالے کا دیکھتی جائے کہ سب کو اچھا لگتا ہے کہ پھر ہمارے دیش میں کوئی اچھا پڑھنے والا دیکھتی ہے کو سٹرگل نہیں کرنا پڑا دھکے کی کھانے پڑے پیرا شوٹ سے اترے سیدھے پارلیمنٹ پہنچ گئے اب ایسا ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ آپ نے کہا کہ مجھے بہت کم عمر میں میری پارٹی نے موقع دیا لیکن جس پچیس لاکھ لوگوں کی چھت سم چنکر آتے ہیں ان کے ویویکم کو سلام کرنا چاہیے کہ انہوں نے بھی اچھا پڑھالے کا وقتی چنکر بھیجا پہلی بات دوسری بات دوسری بات میں کیونکہ میرے سوار کی پیتا جی راجنیتی میں تھے تو اس کا مجھے لاب ملا کہ میں جب پہلی بات چناب لڑنے گیا لوگ مجھے جانتے تھے لیکن جب پانچ سال کے بعد میں دوبارہ چناب لڑنے گیا یا تھرڈ ٹیم میں نے چناب لڑا یا چوتھی بھار میں نے چناب لڑا تو لوگوں نے میری ریپورٹ گار دیکھی پھر تم نے کیا کیا ہے تم کس کے بیٹے بھتیجے دیوتے پوتے اور لگ بات ہے لیکن آپ نے خود کیا کیا ہے تو جو سیکنڈ یا تھرڈ یا فوت جو چناب لڑتا ہے اور جیتتا ہے تو وہ اپنی قابلیت پہ جیتتا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ رشتے نکال کر تین یا چار بار چناب جیت رکتے ہو پہلی بار آپ کو مدد ملتی ہے اس دروازے میں اندر گھوچنے کے لیے لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے رجاج جی کیونکہ لوگ آپ کو جانتے ہیں یا آپ کے نام کو جانتے ہیں تو آپ یہ پرفارمنس کو جج کرتے ہیں کم سے کم کہ آپ کو اپنے پتا یا دادا یا ماما یا نانا تک کرنا ہے یا اسے بہتر پرفارمن کرنا ہے تو ایک برڈن برہتا ہے ایک پریشر رہتا ہے لیکن اس کو میں اچھا مانتا ہوں لیکن ultimately جنتا جناردن ہے پبلک چناب جیتی ہے اور ایسی لمبی لسٹ ہے جو لوگ راجنیتک پاریوار سے آتے ہیں لیکن ان کی پارنی پڑھ پاتی ہے کیونکہ پبلک جو جج ہے پبلک کا جو ووٹ پڑھتا ہے وہ اپنے ویویک سے ڈالتے ہیں اس کا سمان ہم کو کرنا چاہیے پہلی بار جب آپ کو بھاشن دینا پڑا تھا تو میں نے سننا ہے آپ کے ہاتھ پر پھول گئے تھے میرے تو بھی پھول تھے آپ کے گھا دالندے بیٹھ کے سوچ رہا ہوں پتہ نہیں کیا پوچھ لیں گے لیکن جو پہلا میں نے بھاشن دیا تھا بائچانس مجھے دینا پڑ گیا تھا میری مدر چنال رہ رہی تھی میں بہت چھوٹا تھا میں 12-13 سال کا تھا تو مجھے اچانک وہ گاؤں کے سرپندھ نے کہا کہ ان کے بیٹے بیٹھے ہیں وہ بھی آ کے بھاشن دیں گے تو میں اتنا گھبرا گیا رجل جی بھاشن دیتے دیتے میں ڈیڑ یا دو منٹ بولا ہوں گا مجھے لگا کتنے گھنٹے ہو گئے ہیں جلدی ایک بھاشن ختم ہوگا میں چھوڑ کے بھاگوں وہاں سے بٹ وہ بڑا ایسا واقعہ ہے جو مجھے ہمیشہ یاد رہے گا آپ کے پتہ راجیش پائلٹ ملٹی ڈیمنشن تھے وہ کشمیر کی راجنیتے بھی اتنا ڈیچ لیتے تھے جتنا پنجاب کے ٹیررزم میں جتنا نوٹ ہیس میں اور ہر جگہ اور ہر پارٹیوں میں ان کے دوست تھے اور ان کی مہتوا کانگشاہ تھی پردان منتری بننے کی تو آپ کے اندر بھی ایسی کچھ سپنے ہیں مہتوا کانگشاہ ہیں دیکھیں راجنیتی میں پد اور پوسٹ اپنے کام اور محنت سے ملتے ہیں لیکن کب کس کو کیا زمداری ملے گی یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کرم کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے اور مجھے بھی راجنیت نے لگ بک تئیس چوبیس سال ہو گئے اور مجھے محنت کرنے کا شوق ہے اور مجھے کامیابی حاصل کرنے کا شوق ہے میرے من کرتا ہے کہ میں کچھ کام کروں تو شدت سے کروں محنت سے کروں اور کامیابی پرابت کروں لیکن مدوں کی کامیابی ہونی چاہیے وقتقت مہدو کانگشاہ کو پورا کرنے کیلئے اگر آپ محنت کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ لمبے سمجھ تک لاپ دیکھ نہیں رہتا ہے میری ابھی تو میری امبیشن یہی ہے کہ میں میری پارٹی کے لئے کام کروں اور آج ہماری پارٹی کو بہت ضرورت ہے محنت کرنے کی چناموں کو جیتنے کی تو ادوشاہ میں اپنا پورا میں فوکش کروں یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پارٹی کو بزرورت ہو ہے بہت محنت کرنے کی جنسان مجھلو سوال کسنا چاہتے ہیں ایک دو سوالہ بھی لے سکتے ہیں رام اندر میں رام لالا کی پران پرتشتہ ہو چکی ہے آپ رام لالا کے درشن کے لئے ایودیا کب جائیں گے جب میرا من کر گیا میں جاؤں گا اور کئی بار جاؤں گا لیکن لیکن مجھے نہیں لگتا کی اس مندر کے لئے ہمیں کون نیوتہ دے رہا ہے کون نہیں دے رہا اور کب جانا نہ جانا یہ اور کوئی مجھے بتا سکتا ہے کیونکہ میرا دھرم میری پوزہ میرا پاٹ میری آستھا یہ میرا ویکتی کا دوشہ ہے میں کس مندر میں کب جاؤں گا یہ نینے میرا ہے ملاوا آئے گا میں پکا جاؤں گا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سوچ اور بیاپک بڑھنے چاہیے کیونکہ رام کے بینا شریشتی کی کلپنا نہیں ہوتی ہے اور رام کسی ایک ہی مندر میں ہوں یا ایک ہی چھتر میں ہوں ایسا نہیں ہے رام سب کے ہیں اور ہم رام کے ہیں تو اس میں کوئی بیواد ہونے کی بات ہی نہیں آتی ہے لیکن سچن ہمارے تو زندگیون میں شروعات ہی رام رام سے ہوتی ہے مجھے یاد ہے راجش پائلٹ تو جس کو ملتے تھے سب سے پہلے رام رام کہتے تھے ہم بھی کہتے ہیں آپ یہ جب ملاقات ہوتی ہے رائز تھر میں گاؤں میں کسی سے آپ کبھی جا کے ملیے تو رام رام سا ایک ایسا ایک گریٹنگ ہے جو ہر ویکتی ہر جاتی ہر برادری کا ہر ویکتی بولتا ہے تو میں اکثر بولتا ہوں ہمارے کچھ ساتھی جو بولتے ہیں کہ صاحب یہ کانگریس کے لوگ اس کو کم جا زیادہ مانتے ہیں میں نے کہا سب سے زیادہ رام رام تو میں کرتا ہوں صبح شام ہزاروں بار کرتا ہوں تو بھگوان کا نام لینا تو اچھا ہے اور جتنا زیادہ وہ چارنڈ کرنے گا تب بڑیا رہے گا تو پھر سونیا گاندھی نے ملک آجون خرگے نے پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں ان کو جو نمنترن ملا تھا کیوں نہیں سوکار کیا بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو نمنترن دیا لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ نمنترن دے کون رہا ہے اور کیوں دے رہا ہے کیونکہ یہ کوئی آل پارٹی میٹنگ تو ہے نہیں یہ نیائے پہلے کا کے مادہم سے سب کے سنتوش چنک وچار سننے کے بعد ایک نرنے لیا اسے کہ سب نے سواگت کیا اور ہر لوگوں نے خوشی خوشی من سے یہ پرسنتہ جاہیر کری کہ ایک بھوے مندر کا نرمان ہو گیا لیکن اس میں کب کون کہاں جائے گا یہ ایک یا دو لوگ نرنے لے ٹھیک نہیں ہے پہلی بات اب شنکر چارے اس مندر کے نرمان کے کارکر میں نہیں جا رہے ہیں ان کے الگ کارن ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا دل ہماری پارٹی کوئی بھی وقتی ہو جس مندر میں جب جانا ہے جب بھجن کیرتن کرنے کب بھرت کرنا ہے کب جو کرنا ہے یہ وقتی کے دنے نہیں ہوتا ہے اور لیکن اس کا اگر ہم استعمال کریں راجنیتی کی دشکون سے دیکھیں اس کو میں کہیں نہیں غلط مانتا ہوں اس لئے ہمیں لگا کہ ہمارے جب من کر رہے تب جائیں گے اور نیوطہ دینے والا تو اوپر والا ہے اور جب راملالہ بلائیں گے تب جائیں گے کون روک رہا ہمارے نہ تو ہاں جانے کو کوئی مضبور کر سکتا نہ کوئی روک سکتا لیکن یہ جس پرکار سے اس کا پورا ایک مینجمنٹ کیا گیا صرف اور صرف پولٹکس کے نظری سے دیکھ کر کیا گیا تو تمام ایسے نیتاؤں کو بلائے گیا کہ مجھ کو تو انوائٹ نہیں کیا اور نہ مجھے نہیں ہوتا چیئے جب من کر رہے تب جاؤں گا میں تو اور ڈنکی کی چوٹ پر جاؤں گا کون روکنے والا ہمارے کو کانگریس کے بہت سارے ایسے نیتا ہیں پرموش کشنم ہے یہ لوگ وہاں گئے اور ان کا کہنا ہے کہ کانگریس پارٹی کی لیڈرشپ نے اس نیمانتران کو ٹھکرا کر کے اچھا نہیں کیا یہ بھگوان درام کا پانکہ ہے اس میں ہمیشہ دو رائے ہوتی ہیں کوئی کہے گا اچھا کوئی کہے گا برا لیکن جیسا میں نے کہا ہماری پارٹی میں ایسا نہیں ہے کچھ ہمارے جو پرتیس پرتا کرنے والے پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایسا پورٹیکل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اس نینڈے سے خوش نہیں ہیں یا اس میں سنکوچ کرتے ہیں ایسا نہیں ہے بھئی ہم سب جس دھرم کو مانتے ہیں چاہے کوئی دھرم ہو یہ ہمارے ہمارے گھر اور ہمارے ہردے کی بات ہے ہم کہ اس کو کیا کرتے ہیں لیکن انویٹیشن مجھے لگا کہ جو تھا وہ جس پرکار سے پرستود کیا گیا نہ صرف کانگریس پارٹی کو لیکن تمام دلوں کو انوائٹ کیا گیا بہت کم لوگ اس میں گئے کیونکہ اس میں کہیں نہ کہیں رانیتی لوگ دکھتی تھی ان لوگوں کو اس لئے انہوں نے منا کیا اس میں جانے سے اب مجھے بتائیے کہ اس میں سپرسٹر رجنی کانت گئے اس میں عمیتاب بچچن گئے آلیا بھڑ گئی کٹرینا کیا بھئی یہ رانیتی تھی ان لوگ دیکھیں یہ تو ایسا ہے لیکن جو ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ لوگ نہیں گئے یا سو ایک سو اٹھائیس کوڑ لوگ نہیں گئے مناستیں گے سارے کے سارے میں پوچھنا چاہتا ہوں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں آپ نے سکھو نیوٹر آیا کسی کو جانے کا مجھے بھی نہیں آیا لیکن آلیا بھڑ اور رنویر کپور کو آیا ایسا تو ہے نہیں کہ وہ زیادہ ہم سے وہ یادہ تندہ رانوٹ کو بھی آیا ان کو بھی آیا تو اب یہ یہ لسٹ جو ہے کون بنا رہا ہے بھئی یہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ نیمندرن کے لائق نہیں ہیں تو پھر یہ جو یہ جو پکش بات ہو رہا یہ کیوں ہو رہا ہے یہ بھئی یا تو آپ انڈسٹریسٹ ہو یا آپ ایکٹر ہو یا آپ پرسیدھ وقتی ہو تب ہی آپ رام بھکت ہو سکتے ہیں نہیں اس میں دو چیزیں سی سچیں ایک تو چار ہزار پانسو سادھو سنتوں کو اور دوسرا اعلق اعلق چھیتروں میں جن لوگوں نے کچھ اچھی کیا ان کو کیونکہ پرانپتشتہ کا کارٹرم تھا اس کے بعد تو آپ دیکھ رہے ہیں آج جو ریپورٹس آئی ہیں روز دو لاکھ تین لاکھ لوگ جا رہے ہیں رجی صرف اس مندر میں نہیں ہزاروں مندر ہیں ویشنو دیوی ہے ترپوتی ہے لاکھوں لوگ جاتے ہیں لیکن وہاں نیمنٹرن کون دے رہا ہے جب من کر تب جاؤ اتنے لوگ بیٹھے ہیں میں بیٹھا ہوں ہم کو نیمنٹر نہیں آیا مجھے رکھتا آپ کو جور آیا ہوگا اس لئے آپ بول رہے ہیں میرا صرف یہ کہنا ہے کہ یہ جو بیٹھ کے ٹک کر رہے ہیں ہاں نہ اس کو میں غلط مانتا ہوں اچھا یہ بتا ہے کہ راحل جی جائیں گے یا نہیں کیوں نہیں جائیں گے پکا جائیں گے جب ان کا من کر رہے جائیں گے کون روک رہا ہے لیکن یہ دکھا کے جانا کیمروالوں کو پہلے فون کر دو یہ جو ہے یہ تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ بغیر دکھائے جاتے ہیں راحل جی مندروں میں کیسے جاتے ہیں اس کی میں تشفیریں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ کہنا بڑا آسان ہے بغیر دکھائے نہیں جاتے ہیں انہوں نے بھی یہ باتیں کہیے میں جب جاتا ہوں تو میں چپ چپ جاتا ہوں یہ میری وقتقت آستہ کا پرشن ہے یہ آپ وقتقت نہیں لیکن ایک دھارنا بنی ہے کہ وہ نہ جائے تو گالی کھائیں وہ جائیں تو گالی کھائیں آپ پہلے من بنا لیے کیا کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے حالت ہی ایسی بنا لیے کوئی کیا کر سکتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ میری وقتقت آستہ کا پرشن ہے میں جب جاتا ہوں کسی کو دکھاتا نہیں ہوں لیکن کیسے دکھاتے یہ دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ دکھاتے نہیں ہیں دکھاتے ہیں یہ تصویر آپ کو بری لگ رہی نہیں کیا بڑی اچھی تصویر ہیں تو تبھی تو میں کہہ رہا ہوں تو اچھی بات ہے اس میں بڑا یہ آلی بات کیا ہے دہا تک راگلیتی کی بات ہے گاندھی جی تو سب سے بڑے دیش کے ماتما تھے نیتا تھے ان کا ہر سمارو رہوپتی راگب راجعہ رام سے شروع ہوتا تھا وہ رام رام کہتے تھے ان کے تو انتیم چبد ہے رام تھے ماتما گاندھی کی بات آپ نے کری اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ہر ان کا کارکرم ہوتا تھا رہوپتی راگب راجعہ رام بولتے تھے لیکن پورا کہیے ان سے بڑا کوئی دھرم پیکش انسان دنیا میں نہیں رہا ایشور اللہ تیرا نام کہتے تھے نہیں کہتے تھے اس کو آپ ایڈیٹ کر دیتے ہیں اس کو بولنا نہیں چاہتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ آج کے نیڈے میں سوٹ نہیں کرتا لیکن یہ دیش سب کا ہے اور لوگوں کو لگنا چاہیے کوئی دھرم کوئی جاتی کوئی برادری اور ویسے ہی اس دیش میں اتنی کھائیاں بن گئی ہیں امیر گریب کی گاؤں شہر کی تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو انکلوڈنگ آپ جیسے پرسید پترکاروں کو یہ چیشٹہ کرنی چاہیے کہ 130 کروڑ کے اس ملک کو کیسے مکھٹا جوڑ کے رکھیں ہم کو ہم کے باٹنے والے آپس میں اس دیش میں جاتی دھرم بھاشا گوتر رہن سین کھان پین اتنا ہماری بیویدتائیں ہیں ہم ویسے ہی بٹے بٹائیں ہیں اس میں آپ اور آگ میں گھیڑ ڈالیں گے تو اور فیلا ہوگا ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگ جوڑنے والے نیتہ ہوں جوڑنے والے پترکار ہوں ایسے لوگوں جو لوگوں کو ساتھ لکر چل سکے اور اس دیش کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ ہم میں اتنی الگ الگ بھادشاہ ہیں اتنی الگ الگ سوچ ہے لیکن پھر بھی ہم سب بھارتی ہیں ہم سب اس دیش کو اپنا مانتے ہیں اور اگر کسی ایک انسان کو بھی لگتا ہے کہ ہم پچھڑ رہے ہیں یا ہمارے ساتھ پکشپات ہو رہا ہے یا بھید باب ہو رہا ہے یا جلم ہو رہا ہے تو وہ ہم سب کی ساموئی ذمہ داری ہے کسی ایک دل کسی ایک نیتہ کسی ایک پارٹی کی نہیں ہے یہ سب ہم ملکر کانٹریبیوٹ کریں گے تب ہی تو اس دیش کا نرمان کر سکتے ہیں جو دنیا میں سب سے نمبر ون بنے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک سیکشن کو کہیں تم پیچھے ہٹو تم آگے رہو یہ اتنا بڑا دیش ہے رجل جی اس میں پارٹیاں آئی ہیں چلی جائیں گی سرکاریں بنی ہیں بگڑ جائیں گی لیکن یہ ملک یہ دیش اور دیش کی جنتہ سب سے سرکری ہے اس بات کو ہم سب کو یاد اتنا چاہیے آپ کی پارٹی میں جو لوگ ہیں وہ ایسی باتوں کو شوکار نہیں کرتے اشو گہلوت نے سب سے پہلے شکایت کی کہ راجستان سے ہم نے پتھر پھیجا تھا ہماری سرکار نے مندر میں اتنا کانٹریبوشن کیا تھا تو ہمیں کیوں نہیں امپورٹنس دی اب شاید میں نے کہا نا یا ہوتا نہیں ملا جن لوگوں کو نہیں ملا وہ بات بول سکتے ہیں لیکن یہ بات سچ ہے اگر اس مندر میں دھولپور راجستان کے پتھر گئے ہیں تو اس میں تتھ یہ ہے اس میں کوئی غلط کیا بولا ہے اور نہ انہوں نے کوئی جھوٹ بولا ہے اگر کسی نے داندھکشنہ کری ہے اور رام مندر نرمان میں جن لوگوں نے اپنا پیسہ دیا چندہ دیا یا کوئی اپنا کانٹریبوشن کیا تو وہ سب ریکارڈ پہ ہے اس میں کوئی غلط بات تھوڑی نہ ہے ایک اور نیتا ہیں اچھا ہے پرموت کشنم انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی کے نیتاوں کے اوپر جو وکرم و ویتال والی خطہ لاغو ہو رہی ہے جیسے وکرم کے سرکیوں پر ویتال چڑھ جاتا تھا کوئی ویتال چڑھ گیا جو روک رہا ہے رام بکتی سے آپ دیکھیں پارٹی میں کتنے سارے نیتا ہیں کس نے کیا سٹیٹمنٹ دیا اس کا ہر بات کا جواب میں نہیں دیا سکتا ہوں کہ میں اتنا مانتا ہوں کہ ہم سب لوگ اس اچھے افسر میں یہ جو کام ہوا ہے میں پھر کہنا چاہتا ہوں یہ کسی پولٹیکل پارٹی کی سوچ نہیں ہوا یہ دیش کی سروچ نیائے لے کے نرنے سے ہوا ہے سب لوگ ساتھ ہیں اور جو پکش جو ہمیشہ لڑتے تھے جو بیباد ہوا کوٹ میں تیسالوں تک مملہ چلا وہ سنتوشنی طریقے سے اس کا نمٹارہ ہوا سب کی سہمتی سے سب کچھ سل ایک کام سمپن ہوا سب میں بھاگیدار ہونا چاہیے اس میں رانی کر کر ہم ووٹ بٹونے کا گھر کام کرتے ہیں تو پھر ہم لکش کو تو آپ کو رکھتا ہے اس سے بی جے پی کو ووٹ مل جائیں گے ووٹ ملنے کے بات نہیں ہے لیکن ووٹ لینے کی کوشش تو ہے نا اب وہ ملے نہ ملے وہ جنتا بتائے گی لیکن کوشش تو کر رہے ہیں وہ دگلیت سے بتاتے ہیں یہ مندر بیدی بدان سے نہیں بنا یہ مندر آدھا بھورا بنا ہے اس مندر میں کوئی جان ایرا یہ مندر ٹھیک نہیں ہے ان کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا آپ کبھی ان کو بھی سمجھائیے ہماری پارٹی میں یہ بات ہے کہ یہ بولنے کے چھوٹ ہے تو اس کا کبھی کبھی لوگ ادھک صدیوپیو کرتے ہیں تو وہ کبھی کبھی ایسے بات بول جاتے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ پارٹی کے رایے سے سہمت نہ ہو ہمارے یہاں ایک اجادیہ بولنے کی اس کا ہم کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے لیکن جس سٹیٹمنٹس کے آپ بات کر رہے ہیں ان میں کافی کچھ ایسی بات ہے جن سے میں وقتی کا طروب سے سہمت نہیں رکھتا ہوں اور ایسی بھی لوگ ہیں سہم پیٹروزہ جیسے لوگ جو کہتے ہیں کہ مندر بنانے کا کیا فائدہ ہسپٹل بنا لیتے میں نے کہا نا اتنا بڑا دیش ہے اتنے سارے اپیننز ہیں لیکن جو ہماری پارٹی کا کیونکہ میں کانگرس پارٹی کا مہا سچے بھوں میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ہماری پارٹی کی سوچ پارٹی کا افیشل سٹینڈ ہے باقی تو ہمارے یہاں کرونوں پارٹی کے ورکر ہیں وہ کیا بات کرتے ہیں ہر آدمی کو آزادی ہے بولنے کی لیکن جو پارٹی کا سٹینڈ ہے وہ میں آپ کو بتا دیا ہے تو اتنی آزادی والی پارٹی سے مشکل تو ہوتی ہوگی کہ سب اپنے اپنی بات کہہ رہے ہیں مشکل نہیں ہے لیکن کانگرس پارٹی ایک مومنٹ رہا ہے آپ سب نوجوان لوگ جانتے ہیں کہ آزادی سے پہلے آزادی کے بعد بہت سجدیوں تک درستوں تک کانگرس پارٹی نے اپنے آپ کو ایوالو کیا ہے گریب ہی ہٹاؤ سے لے کے راجیب جی کرسا میں آیا منمون چنگ جی کی سرکار بنی پھر نرسل ملا تو اپنے آپ کو ہم نے بدلا آپس میں سمئے کے ساتھ ساتھ لیکن یہ جو بولنے کی بات ہے یہ بات میں مانتا ہوں کہ کانگرس میں کبھی کبھی ایسی باتیں نیتاؤں کی روپ سے آ جاتی ہیں اور اگر وہ کچھ بول کے چپ بھی ہو جائیں تو کچھ ایسے میڈیا میں ایسا کرنٹ ہے ان کو بجادہ اچھال کے دنیا میں دکھانے کا بھی ایک شاہ پن چکا ہے اور بھاچپا کا کوئی وقتی بول دے گلت بات بھی مزالے کوئی دکھا دے اس کو وہ بڑے بڑے سے بڑا کوئی گلتی کر دے بڑے سے بڑا کوئی بات بول دے تو وہ ایسے گائب ہوتی ایسے کبھی بولی نہیں گئی تھی تو خیر یہ سب اب سمیہ کی بات ہے آپ کے گلت سمیہ میں ضرور کرنا چاہتا ہوں یہ من سے بات نکال دیجئے کی میڈیا میں کانگریس کو نہیں دکھائے جاتا اور میڈیا کسی ڈر سے کسی کو نہیں دکھاتا ایسا نہیں میں یہ بات اس لیے بول رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ یہاں بولوں گا تو دکھا سکتے ہیں کئی اور بولوں گا تو دکھاتے بھی نہیں کم رجیزی دکھا تو دیں گے نہ ہماری بات کو کم سے کم دیکھیں کانگریس کی بات دکھانی ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ سچین پائلٹ یہاں بیٹھے ہیں پارٹی کے اندر کئی کامیاں ناکامیاں ہیں کہ انہوں نے بابری مسجد کا تعلق کھلوایا کریڈٹ پانے کے لیے لیکن آج کریڈٹ بی جے پی لے کے جا رہی ہے ایسا کیوں ہیں بہت اس کا لمبا اتحاس ہے اس کے بعد بہت کچھ ہوا کوٹ کے نرنے آگئے اب بات جہاں تک لینے کی کریڈٹ کی بات ہے وہ سب کو چھوٹ ہے لیکن میں وجہ لگتا ہے آج ہم ان باتوں کو پیچے چھوڑ کے ویوادوں کو ہندو مسلمان کو مندر مجید کی بات چھوڑ کر اب جو کوٹ کا نرنے آیا ہے ایک بھوے مندر بن گیا ہے سب کی آسہ جوڑی ہے ایک اچھے محاول میں اس کو ایکسپٹ کر کے آگے بڑھنا چاہیے پرانی باتوں کو کہہ کے کس نے کیا کیا نہیں کیا اس کا کچھ لاب نہیں ہونے والا ہے اس لئے باتوں کو بھول کے آگے بڑھنا چاہیے ہیں یہ وہ اس لئے کہہ رہے ہیں اور ان کی بات صحیح ہے کریڈیٹ بی جے پی لے گئی نہیں دیکھو جو بہت ساری باتیں بیچ میں ہوئیں اس سے پہلے کیا کٹنا کرم ہوا میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کسی بھی وقتی کو اب اس مقام کے آگے دیکھنا پڑے گا کہ یہ دیش اور سماج آگے کہاں جا رہا ہے کس نے کیا کیا نہیں کیا اس بحیث میں پڑھیں گے تو ہم پیچھے کی طرف دیکھیں گے تو ایک بریک کے رکھیں گے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں سچن پائلٹ پر الزامات اور سوال آپ کا ایک آتا بھگمند مان چیف فنسٹر ہیں وہ کہتے ہیں ایک تھی کانگریس اور کانگریس کے ایک نیتا جواب دیتے ہیں ایک تھا جوکر آپ نے کبھی راہول گاندی سے پرینکا گاندی سے اس بارے میں بات کی ہے اب آپ اس کو کتنا کرے دو بتا دو میرے کو ابھی سے آپ کی میں بات مان لیتا ہوں تو زیادہ نہیں کرے دی بہت اتنا کوریتنے کے بات کہہ رہے ہیں ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہماری مہمان ہیں کانگریس کے ماہ سچب سچن پائلٹ آپ کے عدالت میں اگلا عزام آپ کی عدالت میں کانگریس لیڈر سچن پائلٹ پر الزام ہے کہ ان کی پارٹی میں کنفیوزن ہے سچن آپ پارٹی کے ماہ سچب ہیں بہت سارے لوگ آج کے لیے کہتے ہیں کہ دیش میں چناؤ ہونے والا ہے سو دن بچے ہیں اور آپ کی پارٹی کی ساری طاقت نیا یاترہ نکالنے میں لگی ہے چناؤ کی چنتہ نہیں ہے دیکھیں جو راہل جاندی جی کی جو پہلی یاترہ تھی رجل جی وہ آجاد بھارت کے تحاس میں کسی بھی راشتر نیتا نے اتنی ویعبا کی یاترہ نکالی نہیں تھی ساڑھے چار ہزار کلومیٹر پیدا چلے کنیا کمالی سے لے کہ کشمیر تک اور اس یاترہ کا جو رسپونس میں نے خود دیکھا تھا وہ ابھودپور تھا اور لوگوں نے ڈیماند کیا کانگریس کی ورکنگ کمیٹے نے ڈیماند کیا کہ لوگ سبھا سے پہلے ایک بورپ سے پسچیم یاترہ نکالنی چاہیے کیونکہ سمیں کم تھا اس لئے اس یاترہ کو مکس رکھا گیا ہے بس میں بھی ہے اور پیدل بھی ہے یاترہ نکالنے کا جو نرنے تھا وہ پارٹی کا تھا اور اور حالانکہ یہ ووٹ بٹون کی یاترہ نہیں ہے پولٹیکل اینگل سے نہیں ہے لیکن اس یاترہ میں جو سندیش تھا اور ابھی بھی ہے وہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو اپکشت محسوس کرتے ہیں جن کے آواز سنی نہیں جاتی اب یاترہ نکلی رجل جی آپ جانتے ہیں ابفال سے منیپور میں منیپور میں کیا حالات ہوئے ہم سب جانتے ہیں وہاں پر بیعاپک ہنسہ ہوئی وائلنس ہوا مرڈر بلاتکار وہاں بہت حالات خراب تھے تو ان لوگوں کی بات سننے کے لیے مرم لگانے کے لیے اور نیائے جب بولتے ہیں تو چاہے مہیلا ہو چاہے نوجوان ہو چاہے کسان ہو ان کو نیائے ملنا چاہیے شاسن سے اور وپکش میں رہتے ہوئے ایسی مانگ کرنا کوئی غلط مانگ نہیں ہے اب چناب ہوگا جب گرمیا میں ہوگا لیکن اگر جنوری سے مارچ تک پچاس ساٹھ دن تک راہول گاندی جی اور سب نکل رہے ہیں ان مدوں کو لے کر رکھانکت کر رہے ہیں سرکار کا دھیان آکرشت کر رہے ہیں تو اس میں میں اس کو غلط نہیں مانتا ہوں اور یہ تب ہو رہا ہے جب پارٹی نے پوری پارٹی نے کہا کہ پہلے ہی جاترہ تھی وہ بہت کامیاب رہی کہ لوگوں میں ایک اتصا پیدا ہوا اور یہ بات ٹھیک ہے چناب ہم کرناٹک جیتے مہتر پتش ہار گئے ہار جیت ہوتی رہتی ہے لیکن پولیٹکس میں کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں کچھ مدے ہوتے ہیں اور انہی مدوں کو اگر ہم آگے لے کر بڑھیں گے تو اس میں پارٹی کو پہ فائدہ ملے گا لیکن دیش کو پہ فائدہ ملے گا دیکھیں ایسے سمیں میں جب آپ نے بہت ساری ویرودی دولوں کے ساتھ الائنس کیا ہے جس سمیں سیٹ شیرنگ کے ڈسکرشنز ہو رہے ہیں جس سمیں اس پر چرچہ ہو رہی ہے کہ پنجاب میں کس کے ساتھ الائنس ہوگا کتنی سیٹیوں کی اس سمیں پارٹی کی ڈیڈرشپ راؤن ڈانڈی مینلی ہے جو فیصلے لیتے ہیں وہ ہے ہی نہیں نہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں کانگریس پارٹی میں آج ادھکش کھرگے صاحب ہیں اور کھرگے صاحب کے ساتھ اب یہ سب جانتے ہیں کہ کھرگے صاحب کیسے ادھکش ہیں نہیں آپ کچھ بھی کہیں لیکن جو کانگریس پریزیڈنٹ کانگریس کے جو ادھکش ہیں اور ہماری کمیٹی ہے انڈیا الائنس کا ایک گروپ ہے وہ سارا کام چل رہا ہے اور جو سیٹ شیرنگ کا اشیو ہے چاہوالالگلگ سٹیٹس میں ہو نیتاؤں سے بات کرنے کا ہو کیمپن مرانے کا ہو وہ سب کام پیرلی چل رہا ہے کام کچھ رکا نہیں کیونکہ چناف سامنے ہیں لیکن یاترہ کا ایک انوٹھا انوہ پہلے رہا اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کا من کانگریس پارٹی کا تھا لیکن انڈیا الائنس کا سیٹ شیرنگ کا کیمپن کا سٹریٹیجائزنگ کا ہم سب کام کری رہے ہیں ہم ایسی بات سے سنتے ہیں بھگواند مان چیف منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں ایک تھی کانگریس اور کانگریس کے ایک نیتہ جواب دیتے ہیں ایک تھا جوکر وہ اپنی پارٹے کے مقمنتری ہیں انہوں نے سیٹیٹمنٹ دیا کسی نے کاؤنٹر کیا یہ تھوڑی بڑے خیشتان تو چلتی رہتی ران نیتے میں اس کا کیا جواب دیں ممتہ بیندر جی نے کہا کہ لیفٹ والوں کے ساتھ وہ بلکل نہیں بیٹھیں گی ان کا کہنا ہے کہ کانگریس پارٹے کو آج کل لیفٹ والے چلاتے ہیں نہیں میں ان کی بات سے سہمت نہیں ہوں ممتہ جی وڑی سماند نیتہ ہیں اور کئی بار مقمنتری بنی بنگال کی اور ان کا الگ ان کا ایک سٹیچر ہے بنگال کے اندر لیکن انڈیا لائنس ہے اس میں سب برابر کسیداری ہے بنگال میں سیٹ شیرنگ کیسے ہوگا اس پر چرچام کر رہے ہیں پرنام بہت جل نکلے گا لیکن جو ادیش یہ ہے کہ جو انڈیا لائنس کے پارٹنرز ہیں آپ ان سب کا پارٹیز کا ووٹ اگر جوڑ لیں گے تو ساٹھ پرسنٹ سے زیادہ ووٹ ملا ہے اور جو انڈیا پارٹنرز تھے ان کو پیترس پرسنٹ سے کم ووٹ ملا تھا تو چنتہ یہ ہے بھاچپا کو کہ اگر انڈیا لائنس کے سارے پارٹنرز ساتھ مل کے لڑیں گے اور چناؤ اگر ون ٹو ون ہو گیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لئے وہ زیادہ چنتیت ہیں انڈیا لائنس کی یونٹی سے جہاں تک سیٹ شیرنگ کی بات ہے دیکھیں ہر ریجنل پارٹی کا ایک مہتو ہے چاہے وہ بنگال ہو مہاراشتہ ہو بیہار ہو پنجاب ہو لیکن راشتری لیول پر پین انڈیا لیول پر اگر بھاچپا کو کچھ چنوٹی دے سکتا ہے نیشنلی تو وہ کانگریس پارٹی ہے اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم کو کچھ نہ کچھ گیوینٹیک کرنا پڑے گا سیٹ شیرنگ کرنے کے لیے ہم اس کے لئے تیار ہیں کیونکہ یہ چناؤ جیتنا جروری ہے جمہوریت کے لیے لوگتنطر کے لیے دیش کے لیے مجبوط وپکش رہے گا تو ڈیموکریسی ثرائیو کرتی ہے اس لئے انڈیا لائنس کے جو ہمارا گڑ بندن ہوا ہے وہ مددوں کو لے کر ہوا ہے اور بہت جلد ساری باتیں سیٹل کر کر ہم لوگ سیٹ شیرنگ کر لے گے انسان نہیں ہے کہ سمیں کم بچا ہے اور ابھی یہ تینی ہو پایا ہے کہ اس آئلائنس کا کنگیر کون ہوگا پردھان منتری پر کا امیدوار کون ہوگا نہیں ہم لوگوں نے بھولا ہے نہیں برات آگئی نہیں بہت پہلے ندنے لیا گیا تھا کہ ہم کسی پد کی مہتفکانک شرکتے ہوئے نتاگری نہیں کر رہے ہیں اور کون کس پتو پیٹھے کا وہ ندنے سمیے پر لیا جائے گا پہلا ہوت دیش یہ ہے کہ ہم یونٹی کریں آسان نہیں ہے رجل جی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اتنے سارے دل ہیں الگ الگ پرشت مومی ہیں الگ الگ لوگوں کی سوچنے کا طریقہ کئی بار ہم آپس میں لڑے ہوئی ہیں ایک دوسرے کے سامنے آپ کلپنا کیجئے اتنے بڑے دیش میں الگ پارٹیز کو ساتھ لے کر آنا اور سموثلی اس کو آگے لے جانا کوئی احسان کام نہیں ہے لیکن سب کو لگا کہ یہ ضروری ہے اس لئے انڈیا لائنز کا گھٹن ہوا اور مجھے لگ رہا ہے کہ انڈیا لائنز کے گھٹن سے وپکش کی جو یونٹی ہے وہ اگر مجبوطی سے آگے بڑھتی ہے تو ایک اچھا چنہ ہوگا انڈیا کے ساتھ اور مد بھولی انڈیا کے جو پارٹنرز تھے چاہے وہ اکالی دل تھا چاہے وہ شف سینہ تھی چاہے وہ جیڈی الگ الگ بجی پی چھوڑے چلے گئے اب بجی پیو لگتا ہے کہ اپنے دم پریوں پورا میدان فتح کر لیں گے تو پتہ پڑ جائے گا جب چنہ آئے گا لوگ سوا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایشیوز پر لڑیں گے اب ایک سب سے بڑا ایشیو پچھلے نو سال سے جو راہل گاندی کے نماغ میں ہے وہ ہے اڈانی وہ کہتے ہیں کہ مہدی جی نے اڈانی جی کو ائرپورٹ دے دیئے ان کو زمین دے دی ان کو فیور کر دیئے ان کو پورٹ دے دیئے لیکن کانگریس کے مکہ منتری ریونت ریڈی ابھی مکہ منتری بنے ہیتے لنگانہ کے اور بنتے ہی پہلا ایگریمنٹ انہوں نے اڈانی کے سا سائن کیا ہے بارہ ہزار چار سو پر ہوتا کوئی بھی کوئی بھی ادیوگ پتی ہے کوئی بھی انڈسٹریسٹ ہے اگر وہ کسی کامپیٹیشن میں کسی بیڈنگ میں کئی کوالیفائی کرتا ہے اور وہ راج میں انویسٹ کرتا ہے تو کوئی بھی سٹیٹ گرمنٹ چاہے گے کہ پیسہ آئے نیویش و روزگار ملے ادیوگ لگے لیکن اگر آپ نیم کانون کو تاک پہ رکھ کر ایسا کچھ راستہ نکالیں کہ دیش کا جتہ بھی بڑا کھان، کھادان، بجلیگر، ہوائی اڈدے، پورٹ، ریلوے سب کچھ ایک یا دو لوگوں کو دینا چاہے تو دیش کی سمپتی ہے اس کا ایک ٹرانسپرینٹ طریقے سے کام ہونا چاہیے ہمارا سوال صرف اتنا ہے کہ اگر کچھ ایسا ہو رہا ہے جس میں شکی گنجائش ہے تو کھرپیا کر کے پارٹ درستہ تاب بڑھتی جانے چاہیے ٹرانسپرینٹ لی کام ہو سچید راجستان میں آپ کی سرکار تھی 25,000 پروڑ روپے کا انویسمنٹ سائن کیا ایسا نہیں تھا پہلی بات آپ کرے تو اچھا نہیں ایسا نہیں ہے میں تو کروں ایک لاکھ کرو انویس کرو ٹیکن کامپیٹیشن سے بیڈنگ ہو آپ کوالیفائی کرو آپ نیام کارون کا پالنا کرو انویس کرو کوئی کسی کا اپتی نہیں ہے جب اڈانی جی آپ کے عدالت میں ہے میں نے ان سے پوچھا آپ کو یہ سب ملا انہوں نے کہا میں ایک ایک چیز کا حساب دے سکتا ہوں سارا کچھ میں نے کامپیٹیٹی بیڈنگ سے لیا ہے اور کوئی فیور نہیں کرتا لیکن ان کو لگتا ہے کہ راہل جی کو پتا نہیں کیا پریشانی نہیں نہیں ایسا نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایسے انسلنسز آئے تھے جس میں سپشٹے کرنٹ نہیں ہو پایا تھا اور دیکھیں آپ اور ہم جانتے ہیں جو بیڈنگ پروسیس ہے اس کو کیسے کبھی کبھی منیج کیا جا سکتا ہے تو اس میں کئی اگر شکل جائش آتی ہے جہاں کانگریس کی سرکار ہوتی ہے وہاں منیج نہیں ہوتا جہاں بی جے پی سرکار ہوتی ہے وہاں منیج ہوتا ہے یہ تو بات ہم کریں راشتر لیول کو یہ دبل سٹینڈر تو نہیں ہو سکتا یہ کہ آپ نو سال سے لگا تار امبانی اڈانی کو گالی دیں گے اور پھر کانگریس کی سرکاروں میں ان کو کانٹریکٹ بھی دیں گے اگر کسی انڈرشنل گروپ نے ٹرانسپیرنٹلی کچھ کام کرنا چاہا ہے چاہے وہ کوئی بھی سٹیٹ ہو کرنا چاہیے اور اگر نون ٹرانسپیرنٹلی کر رہے ہیں چاہے کانگریس کی سرکاری کیوں نہ ہو اس کی بھی جانس ہونی چاہیے میرا تو اتنا ماننا ہے کہ مابدن برابر ہونے چاہیے اگر کہیں لگوں کو آشنکہ ہے کہ یہاں کچھ گربڑی ہوئی ہے یا کوئی کوٹ میں کیج چل رہا ہے یا کوئی رپورٹ ایسی آ رہا ہے جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ اس میں کچھ گلتی ہوئی ہے تو وہ وہ صحیح نہیں ہے اشکل ہو رہا ہے بلکو نہیں لیکن جب ہم سرکار میں تھے تو آئے دن آروپ لگتے تھے کرونی کیپٹللزم یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے آج دس سال ہو گئے بی جے پی سرکار کو کچھ پرووو نہیں کیا ٹو جی سکیم سی اے جی سکیم پتہ نہیں کیا سکیم بولتے تھے آج تک کوئی سامنے کچھ آیا نہیں ہے ہم کہتے ہیں آپ اتنا بولتے تھے اگر آپ کے راج میں اگر کہیں کوئی سوال پوچھتا ہے تو خرپا کے جواب دے دیجئے میں تو کسی کو دوشی قرار نہیں کر سکتا ہوں جلج تو آپ لوگ ہیں میں تو صرف سوال پوچھ سکتا ہوں وپکش میں رہ کر اگر وپکش سوال بھی نہ پوچھے اب آپ سوال پوچھو تو ڈیڑھ سو سانسندوں کو آپ باہر نکال دو سوال پوچھو تو آپ بولا آپ دیش دروہی ہو سوال پوچھو بولو آپ نے ایسے کیا ویسے کیا اگر کوئی سوال آتا ہے تو پارلیمنٹ میں سرکار کو اپنا اونسلی آنسا دے دینا چاہیے معاملہ ختم ہو جائے گا لیکن اس کو لٹکانا یہ کرنا وہ کرنا اس لیے بیوات پیدا ہوتا ہے جنسان سے پوچھتے سوال کمالنات جی نے بجرنگ بلی کی مرتی بنوائی صدر رمائیہ نے رام مندر بنوائی اور کےجریوال جی ہنمان چالیسہ کا پارٹ کروا رہے ہیں کیا راحل گاندی جی کو رام نام سے کوئی دکت ہے یہ ایک دھانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کسی کو کسی سے پریج ہے ہر ویکتی کا اس کی آستہ اس کا دھرم وہ کس کو پوچھتا اس کا ویکتی کا دنرنے ہے کچھ لوگ اس کا بکھان زیادہ کرتے ہیں کچھ کم کرتے ہیں لیکن میں نہیں مانتا ہوں کہ اس پرکار کا آروپ کوئی لگاتے ہیں راہل جی کے بارے وہ آروپ صحیح ہیں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جب آپ کے الائنس میں صحیح ہوگی دلیڈ ڈی ایم کے اس کے نیتائیں سٹالین ان کے بیٹے ادھر نہیں دی وہ کہتے ہیں سناتن دھرم ڈینگی اور ملیریا کی طرح ہے جیسے ان بیماریوں کو ختم پرنا ایسے سناتن دھرم کو سماک کر دینا چاہیے بہت غلط بولتے ہیں اگر بولائیں میں نے دیکھا ان کا سٹیٹمنٹ کیونکہ بات سٹالین کے بیٹے کی نہیں ہے بات سٹالین کے بیٹے کی نہیں ہے بات صرف سناتن دھرم کی نہیں ہے کوئی بھی انسان ہو کسی کے بارے میں یا کسی کے آستہ کے بارے میں کسی کے دھرم کے بارے میں اگر غلط بولتا ہے تو اس کو میں بہت غلط مانتا ہوں اس کو اسوکارے مانتا ہوں اور یہ بات کوئی بھی بول سکتا ہے اور جو بولے گا اس کو میں غلط مانوں گا وہ جائے ہمارا الائی ہو گروڑی ہو بلکہ میں تو کہتا ہوں جو لوگ رانیت میں ہیں جو لوگ سامیدھان کی پت کی شپت لے کے پدوں پر بیٹھے ہیں ان کو تو اور کیرفل ہونا چاہیے آپ اگر منتری ہیں سٹیٹ گورنمنٹ میں اور پھر آپ اسی بات بول رہے ہیں تو بہت غلط بول رہے ہیں اور ذمہ دار لوگوں کو اس پرکار کے باتیں بولنی نہیں چاہیے میں اس بات سے بلکل اتفاق نہیں رکھتا ان کے ایک اور ایم پی ہیں سونیل سینسل پارلمنٹ میں رہے ہیں انہوں نے راجستان کو مدھ پردیش کو اتفاق دیش کو کہا یہ گوموتر سٹیٹس ہیں اب پھر میں کہہ رہا ہوں اب میں جانتے نہیں کون سا ہی سانسد ہے لیکن اگر ایسی بات سونیل سینسل ان کا نام ہے ڈی ایم کے کے ممبر آف پارلمنٹ نہیں تو اگر ایسا بول رہے ہیں تو وہ خود گئے اپمان کر رہے ہیں وہ اپمان کر رہے ہیں کیونکہ نہ تو ان کو سمجھ ہے اور نہ ان کو ششترچار کی پہلا ان کو گیان ہے کہ کسی کے بارے میں ہم سب اگر ایک ہی دیش میں رہتے ہیں الگ الگ راجو کے پارے میں ٹپنی کرنا یا کسی جاتی دھرم کو اپمانت کرنا یہ شبہ نہیں دیتا ہے لیکن کبھی بھی کانگریس پارٹی کی طرف سے ادھکارک طور پر آج میں نے پوچھا تو آپ کہہ رہے ہیں لیکن کبھی بھی ایسی باتوں کو نندہ کرنا کنڈیم کرنا یہ نہیں کیا گیا کیوں نہیں کہ آپ مجھ سے پہلے کچھ مجھ سے پہلے کر دیتا جو کمیناڈو کی نیتا کا نام بتا رہے تھے انہوں نے بولا گا ان کی اپنی کچھ الگ پولٹکس ہوگی لیکن چھوٹی موٹے لقش حاصل کرنے کے لیے ہم کسی کو آپ مانت کریں اب شب بولیں لوگوں کی بھاونہ کو ٹھیس پہنچائیں ایسی سفلتہ کبھی کیا فائدہ اور سفلتہ حاصل کرنی ہے تو اپنے کاموں سے کرو بلکہ میں تو کہتا ہوں جو کسی کی بڑھائی کر کے آپ سفلتہ حاصل کر سکتے ہو وہ کسی کو نیچہ دیکھا کے نہیں کر سکتے ہو آپ مان سمبان دو آپ اپنی لکھی لمبی کھیچو آپ بڑا دل رکھو آپ اپنی کبھی کبھی گلتی ہوتی ہے اس کو سویکار کر لینا چاہیے اور میں کہتا ہوں رجل جی بہت وراغ وکش کا دل کا وکتی ہوتا ہے جو اپنی گلتی کو مان سکتا ہے اور رانیت میں اگر ہم کبھی کبھی گلتی کرتے بھی ہیں اتنا کلیجہ ہونا چاہیے بولے کہ ہاں میں نے گلتی کی ہے لیکن آج کل میں دیکھتا ہوں ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم سربون سمپن ہے ہم تو کبھی گلت کر ہی نہیں سکتے گلت بول ہی نہیں سکتے ایسا نہیں ہوتا ہے یہ اچھی بات ہے آپ سر ماحول بہت سیریوس ہو گیا ہے تو ایک لائٹ سا پوچھ لیتے ہیں آپ سے کہ آج کل ہم نے سنا ہے آپ سنگل ہیں تو آپ اس پہ کیا کہہ دے یہ تو بہت ساری لڑکیاں پوچھنا چاہتی ہوں گی آپ سے آپ نے ٹھیک سنایا ہم ایک اور بریک کے لکیں گے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں سرچنٹ پائلٹ پر الزام اور سوالات کا ایک اور دا آپ نے کبھی راہول گاندی سے فرینکا گاندی سے اس بارے میں بات کی ہے اب آپ اس کو کتنا کریدوں کا بتا دو میرے کو اب اسے ڈیڑھ دو سال ہو گئے اس بات کو اکی جانے کرے اس کو کریدنے کے بات یہ باتیں وہ ہیں جس پر آپ نے کبھی سیدھے سیدھے جواب نہیں دیے آپ کو میں اور سیدھے کیا جواب دے سکتا ہوں آپ مجھ سے پوچھ رہو میں آپ کا جواب دے رہا ہوں آپ کی میں بات مان لیتا ہوں اس کو زیادہ نہیں کرے دی بہت اتنا کریدنے کے بات کہہ رہے ہیں ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہمارے مہمان ہیں کانگریس پارٹی کے مہ سچو سچین پائلٹ آپ کے عدالت میں اگلہ آپ کی عدالت میں کانگریس لیڈر سچین پائلٹ پر آروپ ہے کہ یہ راجستان میں کانگریس کی ہار کے لیے ذمہ دار ہیں سچین ویدان سبہ چناؤں میں کانگریس پارٹی کے ہار ہوئی آپ کی پارٹی کے نیتہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اشو گہلوز سے نہ ٹکراتے دونوں مل کے چناؤ لڑتے تو شاید ایسی حالت نہیں ہوتی دیکھیں ہم لوگ چناؤں ہارے اور ہارے ہم تینوں سٹیٹس میں ہیں جس کا مجھے بڑا کھید ہے اور دکھ بھی ہے کہ مدیپردیش میں چھتیز گڑھ میں راجستان میں ہم چناؤں ہارے اور عزیز جی راجستان میں دوزار تیس میں ہماری یہاں دو سٹیٹ ہے مدان سبا کی اس بار ہم لگ بک ستہ سٹیٹ جیتے ہیں اس بار اور جو آپ نے آروپ لگایا کہ میری وجہ سے ٹکراب ہے اور الزام یہ لگایا کہ اگر میں یہ کرتا وہ کرتا سکا بن سکتی تھی تو ایک منٹ کے لئے آپ کی بات مان بھی لیتا ہوں اگر تو دو ہزار تیس کے پڑھام آپ نے چرچہ کری دو ہزار تیرہ میں ہمارے دو سو میں سے اکیس ایمیلی جیت کر آئے تھے تب تو میرا کوئی یوگدان نہیں تھا اس سے پہلے پچاس جیت کر آئے تھے تو یہ کہنا بڑا آسان ہے اور اگر ہم چناب جیت جاتے تو پھر ہم کیا بولتے تو اب آپ شریعت دیتے ہیں ہمارے کو کیا ہم نے مل کر لڑے ہیں تو یہ یہ جو جو ایسا ہے اس چناب میں ہم نے سب نے مل کر محنت کری اور تیس سال سے وہاں پر پانچ سال بی جے پی پانچ سال کانگریس تو ہم لوگا نے کہا کہ اس پری پارٹی کو توڑنے کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے اور ہمارے کچھ issues تھے میں اس کو accept کرتا ہوں لیکن ہم نے پھر بیٹھ کے بات کری اور خرگے جی رہول جی ہم سب بیٹھے ہم سب نے کہا کہ جو بیدھ دیا سب بیدھ دیا آنے والے چناؤں میں مل کر لڑیں گے ہم نے پوری محنت بھی کری لیکن درباہ کے پاس ہم لوگ پبلک کو کنونس نہیں کر پائے لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ووٹ پرتیشرت ہے وہ کم نہیں ہوا ہے ہمارا لگ بک چالیس پسنٹ ووٹ ہے اور بھاج پاس سے ہم ڈیٹھ پسنٹ ووٹ ہماری کم آئی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ چناؤں ہارے ہیں ہمارا منوبال نیچے ہے ہار جیت ہوتی ہے ہم ستر جیت دوستوں میں سے اور آپ آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں چناؤں ختم ہونے کے بعد سرکار بی جے پی کے بن گئی تین ہفتے کے اندر ایک بائی ایلیکشن ہوا وہاں پر اپ چناؤں اس اپ چناؤں میں جو بھاج پا کے امیدوار تھے اس کو بی جے پی نے منتری بنا دیا اور جب چناؤں کہ آپ کسی کو وہ امیدوار امیلے بنے نہیں تھے لیکن منتری بنا دیا ان کو پھر بھی چناؤں ہار گئے ہم سب وہاں کیمپین کر کے آئے تھے اور سب نیتا گئے تھے سچین جی کوئی آج سے نہیں ہے جب اشو گہلوت کے بیٹے ویہبھاف وہ لوگ سبہ کا چناؤں ہارے تھے تو انہوں پبلک لکھا تھا سچین سے پوچھنا چاہیے یہ کیسے ہار گیا دیکھئے وہ ان کے جو پتر ہیں وہ میرے ساتھ ان کو میں نے اپنی کمیٹی میں رکھا تھا ہم نے کام بھی کیا تھا دربا کے پاس سب ہی سیٹ ہار گئتے اس ٹائم ہم لوگ اور جو آپ کہہ رہے ہیں یہ میں نے بھی آروپ سنا ہے لیکن یہ آروپ آپ کا نہیں آروپ ان کا ہے تو میں جواب دینا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ آج صرف آپ کے دربا کے جواب دے رہا ہوں میں لیکن آج یہ دھوتی رہتی لیکن مجھے لگا کہ وہ جو انہوں نے اس ٹائم کہا وہ مجھے بھی اٹ پٹا لگا کیونکہ ان کی سیٹ تھی اس ٹائم کا اٹ پٹا لگا اور اب جو کہا وہ انہوں نے کہا کہ سچین پائلٹ پارٹی سے باغا وقت کر کے امیر بہت سارے لوگ کانگوے چھوڑ کے بھاچپا میں جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا لگے ہاتھ اس میں عروف لگا دو لیکن حقیقت یہ ہے رجل جی پسھلے 23-24 سالوں سے میری پارٹی نے مجھے جو کام دیا میں اس کام کو کیا اور بی جی پی کے دانت خٹے کر کسی نے رائیستان میں کیے ہیں تو میں نے کی ہیں میں جب ادرکس تھا ہم 21 بدائق جیت کر آئے تھے دو سو میں سے 21 سے 100 تک ہم لوگ نے پہنچ آیا اور پانچ سال تک جب لوگ کہتے تھے کہ بہومت آگیا موڈی جی پدھان منتری بن گئے وصندہ جی مکھ منتری بن گئی سدیوں تک کانگرس پارٹی دوارے زندی نہیں ہوگی تو ان پانچ سالوں میں رجل جی اس بی جی پی سرکار کے خلاف ہم نے دھرنے دیئے پردرشن کیا جیلوں میں گئے لاتھی کھائی خون پسینہ بہایا گھرنے کیے گھراب کیا اور پارٹی کو جندہ کر ہم سب نے مل کر اس کو سرکار بنائے لائک بنایا اور ہمیشہ پارٹیاں سرکار بناتی ہیں سرکار پارٹیاں نہیں بناتی ہیں تو آروپ تو بہت ہو گئے تھے ہم لے کے نہیں گئے تھے ہم سب مدے کو لے دلی آئے تھے نیتی بریورتن کرنے کے لئے اور ہماری بات کو پارٹی نے سنا پارٹی نے کمیٹی بنائی ان باتوں کو صحیح مانا اس پر کاروائی کری اور جن لوگوں کیا بات کرے ان لوگوں کو منتری بنائے سرکار کے اندر ان سے کام ہم لوگوں نے کروایا اور ہم لوگوں نے میں نہیں بننا چاہتا تھا میں وہی کہا نا پد کی اگر اتنا موہر پریم ہوتا تو بہت پہلے لے لیتے لیکن کچھ ایشوز کو لے کر ہم نے سٹینڈ لیا تھا اور ایشوز پہ میں آج بھی قائم ہوں ہماری سرکار تھی مجھے لگا کچھ ایسے ایشو ہیں جس پر ہم لوگوں کو اور کاروے کرنی چاہیے نوجوانوں کی ایشوز ہیں جاب سرکار میں کارکرت ہوں کے ساتھ مجھے لگا کہ ہم اور ان کو بڑھا دیتے ان کو اور مان سم مان سے رکھتے سچین جی آپ کیسے بھول جائیں گے مکہ منطر اشو گیلوٹ نے کہ یہ نکمہ ہے نکارہ ہے سچین پائلٹ کوئی کام نہیں کر سکتا انہوں نے کیا کہا آپ نے بات بولی لیکن آپ نے دھیان دیا کہ میں نے کچھ نہیں بولا میں اپنے موز سے آج تک کسی کے بارے میں ایسے شبدوں کا پریوگ نہیں کیا جو میں اچید نہیں مانتا ہوں اب کسی اور نے کیا بولا نہیں بولا آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں لیکن یہ سب باتیں پرانی ہو گئی ہیں پرانی بات بات گئی اس کو چھوڑ دینا چاہیے پرانی باتوں کو کیسے چھوڑ دیں انہوں نے کہا کی وسندرہ راجند میری سرکار بچائی اور آپ تو یہ کہتے تھے کی ان کی لیڈر سونیا جی نہیں ہے وسندرہ ہیں چرچہ اس ٹائم ہوتی تھی اور ایسے کچھ واقعے سامنے آئے کی اس بات کو میں نے بولا تھا اور میں نے بہت کچھ بولا تھا لیکن جب ہم بیٹھ کر ہم نے بات کری اور سمجھا کہ آنے والا سمیہ الیکشن کا ہے تو ان ساری پاتوں کو ورام دیکھے کیونکہ میں ایشو اٹھائی تا رجی جی میں ایک یاترہ نکالی تھی میں پیدل چلا تھا پبلک کے بیچ میں گیا تھا اور میں چاہتا تھا کہ ہم صحیح سمیہ پہ کچھ کورس کریکشن کریں جب تک ہم نوجوانوں کے اندر ان کے کانفریننس کو ختم کر دیں گے اگر ان کے اندر جو بشواص ہے سسٹم کے اندر وہ کولیپس ہو جائے گا تو مجھے لگا ہم کچھ کورس کرنے کی ضرورت تھی اس لئے مدو کو میں نے اٹھا تھا برحال جب ہم بیٹھ کر چرچہ کری الیکشن سر پر آ گئے ہم سب نے کہا کہ اشیو کو ورام دے کر چنانو لڑنا چاہیے ہم چنانو لڑ کر جیتیں گے تب بھی سیوہ کر پائیں گے اس لئے لئے ہم دو سمیں ستر ایمیل ایز جیت کر آئے اس بار پچھلی بار اکیس ہی رہ گئے تھے تو ہم لوگوں نے محنت کی پرنام آئے لیکن ستر ایمیل ایز میں ایک سچین پائلٹ بھی جیت کر آیا ہے جس کے بارے ممکفن نے کہتا ہے یہ دیش تروی ہے آپ اکلاف کیس بنایا تھا مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ایک الگ ہوئی ہوگی نا تو یہ سارے پرکن سامنے آئے تھے اس لئے میں نے اس لئے ہم سب لوگ ہم سب ہمارے ساتھی ہم ڈلی آئے تھے ہم بات کو رکھا تھا اور لمبی چرچہ ہوئی تھی آج وہ دنیا میں نہیں ہیں سوار گی احمد پٹیل جی ان سب سے چرچہ کر کر ہم احمان میرے پاس نہیں اخبار میں کیا پڑھا اویس ڈی لوکیش شرما انہوں نے ریکارڈ پر سوال کیا آپ نے بول دی دی آپ کو پتا تھا کہ آپ ٹیپ سربیلنس ہو رہی ہے نہیں میرے کو جانکاری نہیں تھی لیکن جیسے آپ نے پڑھا تو آشتر جرور ہوا تو میں نے اخبار میں پڑھا تو کبھی آپ نے جا کر اپنی پارٹی لیڈرشپ کو سونیا جی کو راہل جی کو پریانکا جی کو یہ بتایا نہیں سونتا آ رہا ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ چاہتے تھے جو ہم بار بار سرکار بنا بنا کیوں رہ جاتے کو کارن رہ ہوں گے ان کارنوں پر کاروائی کرتے بیورو کریٹس پر ہم زیادہ بشواس نہ کرتے اپنے کاریکر کرتے اپنے ورکر پر کرتے ان بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم اپنی پارٹی کو دوبارہ سرکار میں کیسے لے کر آ بی جی پی کے نیتہوں کے ساتھ مل کر اشو گیلوٹ کی سرکار کو گرانے کی کوشش کی کبھی نہیں میں تو بتا رہا ہوں آپ کو جس سرکار کو بنانے میں میں پانچ سال اپنے جوتے گھز دیے اس سرکار کو توڑیں گے ہم تو سرکار میں چاہتے تھے کہ ہم لوگ بہتر اس کو اور گورن کر دوبارہ سرکار ریپیٹ کریں اس لئے توڑتے کیونکہ آپ مکھی منتری بننا چاہتے تھے اور اشو گیلوٹ نے آپ کو آؤٹ کر دیا میں اور ہی ڈپٹی چیف کیا یں میں نے کہا نا میں نوجوانوں کی بات نہیں رکھوں گا اور مجھے لگ رہا ہے کچھ غلط ہو رہا ہے اس بات کو نہیں بولوں تو میرا زمیر گواہ نہیں کیا کہنا چاہیں گے نہیں کار بھائی ہوئی تھی ایک جانچ گھٹیت ہوئی تھی اس کے اوپر سپیشل انویسٹی کیشن ٹیم اس کی جانچ کر رہی تھی اور کچھ لوگوں کو پکڑا تھا میرا یہ کہنا تھا کہ جو چھوٹے موڑے دلال ہیں ان کو پکڑنے کی بجائے ہم ان لوگوں تک پہنچے ہیں جو ہو سکتا ہے پورے شہدیند کے ماسٹر مائنڈ ہو وہ چاہے ادھیکاری ہو چاہے پروابشاری لوگوں وہاں تک جانچ پہنچ چاہیے تھی یہ مانگ میں نے رکھے تھی اب جو نئی سرکار بنی ہے اس سے آپ یہ مانگ کریں گے آپ تو بیروضی دل میں ہیں کہ پیپر بن جاتی نوجوانوں کے اندر کہ ہم کو نیا نہیں مل پاتا وہ بہت فرسٹریڈنگ ہوتی ہے اس دھانے کو ختم کرنا پڑے گا لیکن جو نئی سرکار بنی ہے یہ کاروائی کرے ٹھوس کاروائی کرے لیکن پردیشوت کی بھاونہ سے نہ کرے جیسے اشوک گہر کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے اور آپ ان کے بارے میں بار بار کہہ رہے تھے نہیں میرا کسی کا جھگڑا کسی سے نہیں ہے اور جانچ میں نے کہا ہو رہی تھی کچھ لوگوں پکڑا بھی گیا تھا لیکن میں کھرگے جی گئے ماکن جی گئے لیکن ایمیلیز کو انہوں نے ملنے دی دیا ان سے اس سمیں آپ کیا کر رہے تھے اس سمیں میٹنگ رکھی تھی ایمیلیز کی لیکن بدھائی نہیں پہنچے اور اس کے بارے میں خود آشو گھلو جی نے اس بارے معافی مانگی تھی سونیا گاندی جی سے کی وہ میٹنگ نہیں ہو پائی تھی اور شاید پہلی بار ہوا تھا کی میٹنگ ہی نہیں ہو پائے تو اس کے بارے میں افسوس جایر کیا تھا معافی مانگی تھی پبلکل مانگی تھی تو سمجھا گاندی کو کیا ہوا کیا نہیں ہوا لیکن پڑھا دربا کے پونٹ تھا ہماری میٹنگ ہی نہیں ہو پائی تھی آپ کے جو سپورٹر ایمیل ایس تھی نہیں پہنچ ہم سب ایس میں تیرہ میرہ نہیں تھا یہ تو کانگریس پارٹی کی میٹنگ تھی سب کو اکھٹا میٹنگ آنا تھا تو کچھ لوگ کچھ بدھائی کچھ منتری میٹنگ میں نہیں آ پائی سونے گاندی جی پریزیڈ تھی کانگریس پارٹی کی تو بڑا دھربا کے پونٹ تھا میٹنگ ہوتی اس میں کیا نرنے آتا باد کی باد تھی میٹنگ ہوتی یہ بڑا غلط تھا میں نے اشو گیلوت کے انٹرویوز دیکھے اس میں وہ کہہ رہے تھے اس میٹنگ سے پہلے چرچہ شروع ہو گئی تھی کہ سچین پائلٹ کو مکہ مطری بنانا چاہتے ہیں کانگریس ہائی کماند بھی سچین پائلٹ مکہ مطری بنانا چاہتی ہے لیکن جس آدمی کی وجہ سے ہمارے ایمیل ایس کئی دن ریزورٹ میں قید رہے اس کو کیسے مکہ مطری بنا دیتے اب پرانی باتیں ہو گئی لیکن اگر میٹنگ ہو جاتی تو پتہ پڑ جاتا نا کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا لیکن میٹنگ ہی نہیں ہو جاتا اگر میٹنگ ہی لیکن میٹنگ ہی مانتا ہوں مہا بیٹھے تھی میٹنگ نہیں ہو پائی لیکن اچھ رچ کی بات نہیں مکہ منطری نے چینج نہیں لے کی آنا ہے تو ہم سب نے اس نینڈے کو مانا جو پارٹی نینڈے لیا آپ نے کبھی راؤن گاندی سے پرینک گاندی سے اس بارے میں بات کی ہے اب اس کو کتنا کریدو کو بتاؤ دو میرے کو ساری بات ہوئی تھی میں نے شروع میں کہا آپ کو اکلائن میں وہ ویدھائی کی میٹنگ نہیں ہوئی وہ بڑا گلت تھا دھر بھاگے پونٹ تھا اس کے ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہم مقدمہ چڑھا رہے ہیں کانگریس پارٹی کے ماسٹر چیف سچین پائلٹ پر آپ کے عدالت میں اگلا اجزہ آپ کی عدالت میں کانگریس لیڈر سچین پائلٹ پر آروپ ہے کہ آپ نے اپنے دوستوں کا ساتھ نہیں دیا سچین ایک تصفیر میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو اس تصفیر میں آپ ہیں کانگریس پارٹی میں ایک زمانے میں آپ کے بڑے قریبی دوست تھے وہ سب ہیں یہ دوست کہتے ایک سچین بے واقعہ نکلا ہم سب بی جے پی میں چلے گئے یہ کانگریس میں رہی آرکین سنگھ ملین دیورا جوتر سندھیا پچھلے سب باری باری وفا تو پارٹی سے ہے نا تو اس کو تو نبایا ہے اب دوسرا ہر وقتی کسی کا بھی دوست کسی کا بھائی ہو ہر انسان کو یہ چھوٹ ہے کہ وہ کس بچار دھارہ میں اپنا کام کرنا چاہتا ہے کس دل کو جان کرنا چاہتا اور ایسے سینکڑوں دھارن ہیں کوئی لوگ پارٹی چھوڑ گئے کوئی جوائن کر گئے یہ وقتی نرنے صحیح تھا غلط تھا کیونکہ انتیم جو جج ہے انتیم جو جج ہے وہ جنتا ہے پبلک نرنے کرے گی کہ آپ نرنے صحیح تھا غلط تھا پہلی بات دوسری بات میرا آپ سے اسحمیت ہے رجل جی آپ نے 3-4-5 لوگوں کا نام دکھا کہ کہ یہ سب الگ سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں لیکن جب ٹپل سب جی گولام نیو ایزاد جی پارٹی چھوڑ گئے تھے تب آپ نے بزرگ نیتا سے پوچھا تھا کہ کب پارٹی چھوڑ نے کانگرس گولام دبی آزاد کو آپ کے عدالت میں بلایا تھا جہیں بیٹھے تھے جہاں بیٹھے ہیں اور میں نے ان سے پوچھا تھا انہوں نے کہا میں نے اس لئے پارٹی چھوڑ دی کیونکہ مجھ سے کہا جاتا ہے 24 بیٹھے بڑھنا آئیں گے اب سب لوگ ایک ہی بات بولے سب ہاں بولتے رہے تو کیا بھی دموکرسی ہے لیکن بات کو بولنا کو غلط نہیں ہے یہ بات سچ ہے کچھ لوگ کانگرس پارٹی چھوڑ کر گئے ہیں لیکن بہت سے لوگ پارٹی جوہن بھی کر رہے ہیں الگ لوگ کو الگ سمیں پر اپنی سویدہ کے انصار نیندلنے کا دھکار ہے لیکن جہاں تک میری بات ہے رجل جی 23 24 سال میں مجھے میری پارٹی نے جب جہاں کہا وہاں میں مجبوطی سے لڑا ہوں پورا کام کیا پوری طاقت سے کرتا ہوں اور میں کبھی پیچھے مرکے دیکھتا نہیں کیونکہ میں مانتا ہوں کرم ہی پوجا ہے آپ کرم کروگے دوسرا عزت جی آپ نے کہا یہ پدنی ملا کوئی محنت خراب نہیں جاتی کوئی محنت ویسٹ نہیں ہوتی آپ محنت کروگے اور پبلک سب دیکھتی رہتی ہے اس لیے ہم لوگ جس دشا میں نکلے ہوئے ہیں اس میں ہم لوگوں کو سنگرش کرنا ہے ہم بپکش میں دس سال سے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک یا دو چناؤ ہار گئے تو اس سے ہمارا فیوچر ڈیٹیمین ہونے والا ہے سمیں بدلتا رہتا ہے میں سچ مات ہوں کہ آپ کو جو بھی ذمہ داری ملی آپ کو پارلمنٹ میں منتری بنایا یا راجستان میں سٹیٹ پریزیڈ رہے آپ نے ہر جگہ محنت کی ہے پارٹی کے لئے ڈیلیور کیا ہے اسی لیے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے پارٹی میں جو ان کر رہے تو یہ چناؤ سے پہلے چلتا رہتا آنا جانا جیسے پنجاب میں چناؤ تھا امریندر سے مکہ منتری تھے بیچ راستے میں سے گھوڑے سے اتار دیا اور جن صدی جی کو بنایا وہ آج کل بغاوت کر رہے راج راج نیتی میں کبھی بھی کوئی گیرنٹی نہیں ہے بھبش میں کیا ہوگا ورطمان میں جو صحیح ہوتا ہے وہ کرنا چاہیے اور ہر وقت ہوتا ہے آپ کسی ایک وقت کو لے کر باقی کو نہیں آگ سکتے ہیں ہر انسان کے الگ فطرت ہوتی ہے الگ اس کا کام کرنے تریکہ تو کسی کو ہاتھ نہیں رکھ نہیں دیا اس وجہ سے ہار ہے ہار نے کے بہت سی کارن ہے اس کی چرچہ ہم لوگ کر چکے لیکن میں نہیں مانتا ہوں کسی کوئی ایک وقت چنان ہروا سکتا ہے جتوا سکتا ہے اتنی بڑی پارٹی ساموی ایک نتیت ہوتا ہے مل گلت بات ہے راہل گاندی جی نے کوئی کچھ بھی کہے میں جانتا ہوں بیس سال سے کام کر رہا ہوں انہوں نے ہمیشہ نوجوان لوگوں کو موقع دیا ہے اور جن لوگوں کی آپ چرچہ کرے ہیں وہ چرچت چہرے ہیں ایسے بہت سے نوجوان دیش میں کوئی مہا پار دیتے تو بڑا آسان آروپ لگا دینا لیکن وہ بھی سمجھ تھا جب کونگ سرکار میں تھی تو جو وہ کرتے تھے بڑی الگتا تھا لوگوں کو تو ایسے سمجھ چرچہ رہی ہے ہم نے آپ کو کافی ٹائم دیکھا دھرنے اندولن میں تو آج آپ بیٹھے ہیں تو آپ بتائیے آپ کو سی ایم نہ بنا کے آپ کے ساتھ نیا ہوا انی ہوا چونکہ اس ٹائم سب جگہ آپ ہی چہرہ ہوتا تھا سچین پالی مہاندولن کر رہے یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکھاؤ میں دوبارہ دھوہراتا ہوں کہ تقدیر اور قسمت میں جو لکھا ہے اسے کو روک نہیں سکتا اور جو نہیں لکھا اسے کو دے نہیں سکتا اور دوسری بات اصلی نیائے اور نیائے کرنے والا وہ ہے نیلی ستری والا وہ کرتا ہے تو ہمیں تو من کھول کے محنت کرنا ہے اور لوگوں کا پیار ملتا ہے سمرتن ملتا ہے اس سے بڑی پونجی دنیا میں کوئی نہیں ہے باقی پت ملے نہ ملے بات کی بات ہے اور جو ہوگا بڑی ہوگا لیکن جیون کا ہر دن سنتوجنگ ہونا چاہیے لوگوں کے بددوائنی لگنی چاہیے اور من اور دماغ صاف کر کے کام کرنا چاہیے آپ اتنا کر لو تو جیون سفل ہے باقی پت 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 ایسے کتنے لوگ ہیں بڑے بڑے بدوں میں بیٹھے ہیں کوئی نہیں پوچھتا کسی کو نام یاد نہیں لوگوں کے تو کم سے کم یہ ایسا نہیں ہے بھائی سب نے مل کے محنت کی تھی اور ہو سکتا ہے اس سے کوئی بہت بڑا اور فل بیٹھا ہوکے لینے کے لئے لئے سر آپ کی انٹرنیٹ پر ویڈیو ہے جس میں آپ نے 51 میٹر لمبا صافہ صرف دو منٹ میں باندھ لیا تھا تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک بار یہاں پہ پہ فیڑ سے وہ کر کے دکھائیں بھائیں بھائی 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 سیر ویڈیو ویڈکم بیک آج ہم نے سوال پوچھے مقدمہ چلایا کانگریس پارٹی کے محسسس سچین پائلٹ پر اب وقت ہے آپ کے عدالت میں آج کی جج سنجی شریف واسطف کے فیصلے کا دیش کے جو سب سے تیکھے اور پہنے سوال پوچھنے والے پروسیکیوشن کے رضی شرمہ جی کے سامنے اتنی مضبوطی سے آپ نے اپنا پکش رکھا سچن اس کے لئے آپ سچ میں پرشنسہ کے پات رہیں عدالت صرف یہ کہنا چاہتی ہے کہ آپ دیش کی امیدوں میں سے ایک ہے یو ہیں بہت اچھا بولتے ہیں جیسے آپ نے خود کہا شکشت ہیں اچھی پری ڈگری سے آتے ہیں جیسے پروسیکیوشن وکیل نے راجیش پائلٹ جی اتنے بڑے جن پریے لوگ پریے نیتا تھے تو اس وراثت کو آپ کو آگے بڑھانا ہے تو عدالت اس لیے جائیں وہ تو آپ کی بکتگت سوچ ہوگی جیسے آپ نے کہا لیکن ایک مضبوط اور جیون لوگ تنتر کے لیے سشک پر پر میں اب بہت جو کم چاند ستارے کی طرح لوگ رہ گئے ان میں سے ایک آپ ہیں تو دیش کی امید ہے کہ آپ لوگ تنتر کو اور مضبوط کی بہت ضرورت ہے میری دعا ہے یہ سفل ہوں بلندیوں پر پہنچیں بڑی ذمہ داریاں سنبھالیں اور دیش کی جنتہ خفیاء ان کو اسی طرح ملتا رہے آج کا مقدمہ یہی خدر کرتے ہیں اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے شخصیت کے